میں جی چوری نصار صاحب جو چیئرمن ہیں آپ کا بہت شکر کرتا ہوں شمیم احمد چندنہ صاحب ہیں جنرل سیکٹری شکیل جہلوی صاحب اور ریحان صاحب اور تمام مینجمنٹ کا میرے زندگی میں تھوڑا سا میں باہر آؤں اور پاکستان میں آؤں اور جب میں سوشل سیکٹر میں انوالو ہوا تو مجھے یہ ایک سویرینس ہے آپ نے بتایا تھا کہ ڈیسک سے شروع ہوئے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ دو عرب کا آپ کا کام چل رہا ہے اور صرف دو بیس سال ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں زندگی اور پاکستان کو تو اس میں زیادہ عرصہ نہیں ہے سو جب آپ شروع ہوگا تو امشور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کام کہاں ہوگا لیکن کام بڑھتا 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 اور میں آپ کا ہسپتال بھی دیکھ رہا تھا ہسپتال بھی ایسا ہے کہ ایک سے بڑا دوسرا دوسرا تھرڈ فلور اس طرح بنائے ایسے ہیں سو یہ چیز ہوتی ہے نا اور میں نے ان سے کہا ہے ہسپتالوں میں آپ ڈاکٹر کو کس طرح آپ ریٹین کرتے ہیں اور ان کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں تو میرا یہ زندگی کا ایک طرح سے ایک لرننگ ہے کہ پیسہ ایک طاقت ہے پروپٹی ایک طاقت ہے پاور ایک طاقت ہے بگر سب سے زیادہ جو طاقت جو سب سے زیادہ پاپفل ہوتی ہے وہ ہے روحانیت کی طاقت ہوتی ہے وہ ہے میشن کی طاقت ہوتی ہے وہ ایکچولی سب چیز کو اوور کم کر دیتی ہے تو وہ اگر آپ کے پاس جو بھی آپ کا ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس پیسہ نہ ہو آپ کے پاس کچھ اور چیز نہ ہو مگر آپ کے اگر مشن اچھا ہو اور آپ میں روحانیت ہو ایک طرح سے اچھے کام کرنے کا جذبہ ہو تو سب کے سب کو وہ اوور کم کر کے آپ کا کام آگے چلا جا سکتا ہے اور یہی میں نے پایا کہ آئی تنگ عالمگی ٹرس میں ماشاءاللہ جو آپ کا کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کریں آپ کو خدا آپ کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے خدا آپ کا کام کو آگے سے آگے لے کے جائے آپ کو اس کو برکت میں لے کے جائے نہ صرف پاکستان میں کریں برکہ اسلام کی دباقی ملکوں میں کریں نہ صرف اسلام کی ملکوں میں کریں باقی تمام دنیا میں کریں جہاں پہ بھی دکھی انسانیت ہے آپ ان کی خدمت کریں اور خدا آپ کو طاقت دے اور وسیلہ دے اور کسی طریقے سے اگر ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں آپ کے ساتھ کام کر سکیں آپ ہمارے ساتھ کام کر سکیں اس کے لئے ہم حاضر ہیں اور یہ مشن ہمارا ایک ہی ہے تو اس لئے ارگنائزیشنز ڈیفرنڈ ہو سکتی ہیں لیکن کام ہمارا ایک ہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے کام کریں بہت بہت شکریہ